اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ گوگل ڈرائیو کیا ہے گوگل ڈرائیو کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور گوگل ڈرائیو کو استعمال کرنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے گوگل ڈرائیو گوگل کی ہی ایک اپلیکیشن یا پروڈکٹ ہے بیسیکلی یہ ایک کلاود سٹوریج اپلیکیشن ہے اب کلاود سٹوریج کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بادلوں میں اپنے ڈیٹا کو سیو کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گوگل کے سرور پہ اپنے ڈیٹا کو اپلوڈ کر کے سیو رکھنا ہوتا ہے یعنی کہ گوگل کے کمپیوٹر میں ہر یوزر کو جب بھی کوئی بندہ جی میل اکاؤنٹ کریٹ کرتا ہے تو گوگل اپنے کمپیوٹرز میں پندرہ جی بی کی سٹوریج سپیس دیتا ہے ہر یوزر کو کہ وہ وہاں پہ اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی گوگل ڈرائیو کا پھر مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی فوٹوز کو اپنی ویڈیوز کو یا پھر پی ڈی ایف فارمیٹ میں ڈاکومنٹس کو یا بھی کسی بھی ٹائپ کے ڈاکومنٹس کو پندرہ جی بی کی اس سپیس میں جو ہمیں ملتی ہے وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور انہیں سیو رکھ سکتے ہیں اور اس کا میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فور اگزیمپل ہم اپنی ڈیٹا کو اپنے پرسنل کمپیوٹر میں سیو کرتے ہیں تو کمپیوٹر کو ہم ہر وقت تو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں اب ہم کسی دوسرے شہر میں اگر چلے جائیں تو وہاں پہ وہ کمپیوٹر تک ہم رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے اس ڈیٹا کو بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو ہم نے اپنے پرسنل کمپیوٹر میں رکھا ہوگا وہ کسی ٹائپ کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی فوٹوز بھی ہو سکتے ہیں وہ ویڈیوز بھی ہو سکتے ہیں تو پھر گوگل ڈرائیو میں سٹور کیے ہوئے اس ڈیٹا کو ہم گلوبلی طور پر پوری دنیا میں کہیں پر بھی اکسیس کر سکتے ہیں بے شکہ ہم کسی بھی لیپ ٹوپ کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر موبائل فون پر اپنا جیسے ہی گوگل اکاؤنٹ لاغن کریں گے اور پھر گوگل ڈرائیو اوپن کر کے اس ڈیٹا کو حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے ابھی پریکٹیکلی سیکھتے ہیں کہ گوگل ڈرائیو اکاؤنٹ کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیب چینل پر نئے آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے یوٹیب چینل سیکھو یار کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک آن کا بھی پریس کر دیں تاکہ اس کی ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچیں سب سے پہلے سیکھو یار یوٹی چینل میں آپ کو ویلکم میں ہوں عبدالواحد ڈرڈی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کے موبائل میں گوگل ڈرائیو پہلے سے انسٹال نہیں ہے تو آپ پلے سٹور میں جا کے گوگل ڈرائیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور انسٹال کرنے کے بعد ہم اس کو جب اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اور جو بھی جی میل اکاؤنٹ آپ کے موبائل میں لاؤگن ہوگا اسی میں ہمارا گوگل ڈرائیو بھی لاؤگن ہو جائے گا جی میل اکاؤنٹ چینج کرنے کے لیے ہم اس اکاؤنٹ بہلے بٹن کے اوپر کلک کریں گے جو لوگو والا اپشن ہے تو اس کے بعد جتنے بھی جی میل اکاؤنٹ ہمارے موبائل میں لاؤگن ہوں گے ان کی ایک لسٹ آ جائے گی تو ابھی میں اپنے گوگل ڈرائیو کو دوسری اکاؤنٹ میں لاؤگن کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسری اکاؤنٹ میں لاؤگن ہو چکا ہے تو ابھی بلکل ایمپٹی ڈرائیو ہے کیونکہ نہ تو اس میں ہم نے کوئی فوٹوز اپلوڈ کی ہیں اور نہ ہی کوئی فالڈرز کریئٹ کی ہیں تو جس طرح سے ہم نے اپنے کمپیوٹر میں کوئی چیز جب اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں فوٹوز تو ہم پہلے کوئی فالڈرز کریئٹ کرتے ہیں الگ الگ پکچرز کے لیے الگ اور ویڈیوز کے لیے الگ تو اسی طرح سے ہم یہاں پہ فالڈر کریئٹ کریں گے اور پلاس آئیکن کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ فالڈر کا آپشن ہے یہاں پہ فالڈر پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم اس فالڈر کو کوئی نام دیں گے جیسے فور اگزامپل میں اس کو نام پکچرز دیتا ہوں اور کریئٹ کے اوپر کلک کر دینے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچرز نام کا ایک فالڈر کریئٹ ہو چکا ہے ہمارے گوگل ڈرائیب میں اب اس فالڈر کو آپن کریں گے اور آپن کرنے کے بعد اس فالڈر کے اندر میں اپنی پکچرز کو اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس پلاس کے آئیکن کے اوپر کلک کرنے اور اس کے بعد اپلوڈ کے اوپر کلک کر دنے اپلوڈ پر کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے موبائل کی گیلری اپن ہو گئی ہے تو یہاں پر فوٹوز جتنی بھی ہوں گی وہ آ رہی ہیں آپ اس کے علاوہ بھی چاہیں تو آپ یہاں پر تین ڈوٹ والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ایس ڈی کارڈ میں سے فوٹوز اپلوڈ کر سکتے ہیں ہم اس کے علاوہ گوگل فوٹوز سے ہم فوٹوز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایمیجز پر کلک کر کے ہم فوٹوز لے سکتے ہیں تو میں یہاں پر یہی فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ ابھی فوٹو اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے اوپر ایرر شو کر رہا ہے ویٹنگ ٹو وائ فائی یعنی کہ بائی ڈی فالٹ یہ موبائل ڈیٹا پر اپلوڈ نہیں کرے گا فوٹوز بلکہ اگر ہم وائ فائی یوز کر رہے ہوں گے تو پھر یہ فورا اپلوڈ کر دے گا تو اس ایرر کو سولو کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ میں اس ایرر کے اوپر ابھی کلک کر دوں گا تو یہ فوٹو اپلوڈ ہو جائے گی لیکن اس طرح سے پھر ہر بار مجھے جب بھی میں نے کوئی فائیل اپلوڈ کرنی ہوگی تو مجھے یہاں پر کلک کرنا ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی سیٹنگز میں تھوڑی سی چنجز کر دوں کہ بار بار مجھے یہاں پر کلک نہ کرنا پڑے اور آٹومیٹیکلی اپلوڈ ہو جائے سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا نیچے موو کرنے اور سب سے اینڈ پر ہمیں اپشن ملے گا ٹرانسفر فائلز آنلی آور وائ فائی تو اس کو آپ نے آف کر دینے اوکے پر کلک کر دینے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم وہ جو فوٹو ہے وہ خود بخود ہی اپلوڈ ہونی سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ ابھی ہم موبائل ڈیٹا یوز کر رہے ہیں اس لیے موبائل ڈیٹا پر یہ فوٹو اپلوڈ ہو جائے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فوٹو سکسیسفلی اپلوڈ ہو چکی ہے اور اپلوڈ ہونے کے بعد اس فوٹو کے ساتھ ہی تین ڈوٹ والا ایک بٹن آ رہا ہے جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمیں کافی سارے مزید آپشنز بھی مل رہے ہیں تو یہ میں آپشنز آپ کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں کہ ان کا کیا کیا مقصد ہے جو پہلا اپشن ہے وہ ہے شیئر والا جیسے ہم شیئر کے اوپر کلک کریں گے تو اس فوٹو کو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کا نام لکھیں گے یا پھر اس کا ایمیل ایڈریس لکھیں گے تو ابھی یہاں پہ میں ایک ایمیل ایڈریس لکھتا ہوں جب میں نے ایمیل ایڈریس ٹائپ کیا تو اس کے بعد نیچے تین اپشن آ رہا ہے ایک ایڈیٹر لکھا ہے تو ساتھ میں آ رہا ہے یہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں گے جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمیں تین اپشن نظر آ رہے ہیں پہلا اپشن ہے ویور دوسرا ہے کومنٹر اور تیسرا اپشن ہے ایڈیٹر تو اگر ہم ویور سیلیکٹ کریں گے تو جس دوست کے ساتھ ہم یہ فوٹو شیئر کریں گے وہ صرف اس فوٹو کو دیکھ پائے گا اگر ہم کومنٹر سیلیکٹ کریں گے تو جس دوست کے ساتھ ہم اس فوٹو کو شیئر کریں گے وہ اس پہ کمنٹ بھی کر پائے گا اور اگر ہم ایڈیٹر سیلیکٹ کریں گے تو وہ اس فوٹو کو ایڈیٹ بھی کر پائے گا تو میں اس کو صرف ویور سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ سینڈ والے بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ساتھ میں آپ کوئی میسیج بھی لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں تو یہ فوٹو شیئر ہو چکی ہے جیسے فوٹو شیئر ہوئی ہے تو اس فوٹو کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شیئر ٹائپ کا آئیکن بھی بن گئے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ فوٹو شیئر ہے اور اس کے بعد ہم اگلے اپشن دیکھتے ہیں اس کے بعد اپشن ہے دوسرا اپشن ہے ایڈ ٹو سٹارڈ جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ فوٹو سٹارڈ میں چلی گئی ہے یعنی کہ اگر ہمارے اس فولڈر میں کافی ساری پکچرز ہوں تو ان میں سے کچھ خاص پکچرز ہوتے ہیں جن کو ہم زیادہ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اور بار بار دیکھنا چاہتے ہیں تو ان فوٹوز کو ہم سٹار کر لیتے ہیں تو ابھی یہ یہاں پہ نیچے جو چار آپ کو آئیکنز نظر آ رہے ہیں ان میں یہاں پہ ایک سٹار بنا ہوئے جیسے ہم سٹار کے اوپر کلک کریں گے تو جو بھی فوٹوز یا فائلز ہم نے سٹار کیوں گی وہ یہاں پہ اس جگہ پہ ہمیں نظر آئیں گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان جو خاص فائلز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم مزید آپشنز بھی دیکھتے ہیں تو جو اگلا آپشن ہے وہ ہے میک اویلیبل آف لائن اس کو جب ہم آن کر دیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر ہمارے موبائل میں انٹرنیٹ نہ بھی چل رہا ہو تو بھی ہم گوگل ڈرائیو کو آپن کر کے یہ والی فائلز کو اکسیس کر سکتے ہیں ان فائلز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا آپشن ہے لنک شیرنگ آف ہے یعنی کہ اگر ہم اس فوٹو کا لنک کسی بھی دوست کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں ہم واٹس ایپ پہ سینڈ کرنا چاہیں یوٹیوب پہ سینڈ کرنا چاہیں یا پھر فیس بک پہ سینڈ کرنا چاہیں تو اسے انڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے پہلے اس لنک شیرنگ کو آن کرنا ہوگا اس کے اوپر کلک کریں گے اور دیکھیں لنک شیرنگ آن ہو جائے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لنک شیرنگ آن ہو چکی ہے اب ہم اس کا لنک یہاں سے کوپی کر لیں گے اور کسی کو بھی سینڈ کر دیں گے تو وہ بھی اس فوٹو تک رسائی حاصل کر لے گا تو اس کے بعد اگلا آپشن ہے میں کا کوپی چیسے ہی ہم میں کا کوپی پہ کلک کریں گے تو اس فائل کی ایک مزید کوپی بن جائے گی اور یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے کیسے فالڈر میں تو یہاں پہ میں اسی فالڈر میں ہی اس کی دوسری کوپی بنانا چاہتا ہوں تو اب دیکھیں کہ اس کی ایک اور کوپی بھی تیار ہو گئی ہے تو اب ہم مزید آپشنز دیکھتے ہیں نیچے آپشن ہے سینڈا کوپی تو یہاں پہ سینڈا کوپی جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم کافی ساری آپشنز آ رہے ہیں فیس بک پہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور گوگل ڈرائیو اکاونٹ میں کسی سینڈ کرنا چاہتے ہیں کسی کو میسیج میں سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ دوستوں کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اور اس کے بعد آگے آپشن ہے اوپن ویڈ تو جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ اگر ہم اس کو کسی اور فوٹو ویور میں ویو کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس فوٹو کو کسی اور ویو سافٹویر میں ویو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے اپشن ہے ڈاؤنلوڈ کا تو اگر یہ والی فوٹوز ہمارے موبائل میں نہ ہوں اور یعنی کہ ہم نے اپنا جو گوگل ڈرائیو اکاؤنٹ ہے وہ کسی بھی دوسری ڈیوائس میں آپن کیا ہے تو یہاں سے ہم اس فوٹو کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے اپشن ہے رینیم کا اس کے اوپر کلک کر کے ہم اس فوٹو کا نام چینج کر سکتے ہیں اور نام ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد رینیم کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد جو نیچسٹ اپشن ہے ہمارے سامنے وہ ہے ایڈ شورٹکٹ ٹو ڈرائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی فولڈر میں کافی ساری فائلز ہوں تو ہم مین پہ اس کا ایک شورٹکٹ کوپی کر لیں یعنی کہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایڈ شورٹکٹ ٹو ڈرائیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کہاں پہ شورٹکٹ کو رکھنا ہے تو میں مائی ڈرائیو میں رکھ لیتا ہوں اور ایڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں ہم جب فائلز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ مین پہ یہ فوٹو نہیں پڑی ہے بلکہ اس فوٹو کا ایک شورٹکٹ پڑا ہے جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہم ڈریکٹ اس فائل تک پہنچ جائیں گے جس کا شورٹکٹ ہم نے رکھا ہوگا تو نیکسٹ اپشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اپشن ہے موو کا تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں کسی ایک فوٹو کو کسی ایک فولڈر سے دوسرے فولڈر تک لے جانے کے لیے تو نیکسٹ اپشنز ہے ڈیٹیلز اینڈ ایکٹیوٹی جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں اس سپیسیفک فائلز کی ساری ڈیٹیلز شوکی جا رہی ہیں اس کا نام کیا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے اس کا سائز یہاں پہ شوکیا جا رہا ہے اور اس کے بعد سٹوریج یوز یعنی کہ کتنا سٹوریج اس نے یوز کی ہے اس کے بعد لوکیشن کے یہ کس فولڈر میں پڑی ہے فائل اور یہ کب کریٹ کی گئی تھی اور اس کو کب موڈیفائی کیا گیا اور یہاں پہ یہ بھی شوکیا جا رہا ہے کہ کس کس کو اس سپیسیفک فائل تک اکسیس حاصل ہے یعنی کہ کون کون اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا ایکٹیوٹی ہوئی ہے اس فوٹو سے ریلیٹیڈ یعنی کہ ہم نے پہلے اس کا یہ والا نام تھا پھر اس کو چینج کر کے یہ نام کر دیا پھر یہاں پہ ہم نے جب اپلوڈ کی تو کس ٹائم پہ اپلوڈ کی وہ ساری اس کی ہسٹری یہاں پہ پڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم مزید آپشن بھی دیکھتے ہیں نیچے آپشن ہے پرنٹ کا اگر ہم نے پرنٹر کو اپنے موبائل سے اٹیج کیا ہوئے تو جیسے ہم اس پرنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو ہم ڈریکٹ اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ہے ایڈ ٹو ہوم سکرین جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اور ایڈ آٹومیٹکلی پہ کلک کر دیں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ڈیسک ٹوپ کے اوپر بھی اس فوٹو کا ڈریکٹ لنک آ گیا جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہم ڈریکٹ گوگل ڈرائیو والی اس فائل تک اکسیس حاصل کر رہے ہیں اس کے بعد اب ہم مزید آپشنز دیکھتے ہیں یہاں پہ نیچے آپشن آ رہا ہے ریموف کا اگر ہم اس فوٹو کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ریموف والے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فائل یہاں سے ریموف ہو چکی ہے اور یہ اس کا شوٹ کٹ ہے اس کو بھی ہم یہاں سے ریموف کر سکتے ہیں ریموف ہونے کے بعد یہ پرمننٹلی ریموف نہیں ہو گئی ہے بلکہ یہ چلی گئی ہے ٹریش فولڈر میں اور یہاں پہ ہم نے تین لائنوں والے بٹن کے اوپر کلک کرنے اور یہاں پہ ٹریش کا ایک آپشن ہے جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس فولڈر میں ہمیں وہ والی فائل نظر آ جائے گی تو جب ہم یہاں پہ آپشنز پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں تین آپشنز مل رہے ہیں پہلا ہے ریسٹور کے اگر ہم جو فائل ہم سے اگر غلطی سے ڈیلیٹ ہوئی ہے تو ہم اس کو یہاں پہ ریسٹور بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز پہ چاہ کر سکتے ہیں اور نیچے ہے ڈیلیٹ فور ایور تو جب ہم ڈیلیٹ فور ایور پہ کلک کریں گے تو یہ والی جو سپیسپک فائل ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گوگل اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ ہو جائے گی اور اس فوٹو کو میں یہاں سے ریسٹور کر دیتا ہوں تو ابھی دیکھیں پکچرز فولڈر کے اندر ہماری وہ فوٹو ریسٹور ہو کے آگئی ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ ہمیں مین مینیو میں چار اپشنز دیئے جاتے ہیں پہلا فائلز ہے جب ہم نے یہ سلک کلیا ہوتا ہے تو جو بھی ہمارے گوگل ڈرائیو میں جتنی بھی فائلز یا فولڈرز ہوتے ہیں وہ شو ہوتے ہیں دوسرا اپشن ہے یہ جس میں پیپل ٹائپ کا بنا ہوا ہے اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو جو بھی دوسرے دوستوں نے ہمارے ساتھ فوٹوز یا فائلز شیئر کی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہی لگے ٹائپ کلک کرنے ہیں اور اس کے علاوہ تیسرا جو مینو ہے وہ ہے سٹار اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو جو بھی چیزیں ہم سٹار کی ہوتی ہیں جو خاص فائلز ہوتیں ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلے ہوتی rua اور جو پہلا ہے وہ ہے ہوم اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو جو بھی ریسنٹ اکٹیوٹی ہوتی ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے کی جاتی ہے اور اس کے لابہ اگر ہم اپنا Sustain her manager user چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تین لائنوں والے بٹن کے اوپر کلک کرنے اور یہاں پہ ہمیں دکھایا جائے گا کہ ہم نے ہمیں جو پندرہ جی بھی فری میں ملا تھا اس میں سے دو سو اٹھتر ایم بھی یوز کر چکے ہیں اور ون پرسنٹ یعنی کہ ہم نے یوز کر لی ہے اور اس کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں مزید ڈیٹیلز بھی دکھایا جائے گی کہ گوگل ڈرائیب نے ہمارا 0.02% یوز کی ہے اور اس کے علاوہ جی میل نے 0.23% یوز کی ہے اور گوگل فوٹوز نے 0.01% اور اس کے علاوہ ہم اور سٹوریج بھی بائے کر سکتے ہیں یعنی کہ 15 جی بھی ہمیں بالکل فری میں مل ہے 15 جی بھی اور اگر ہم یہاں پہ 100 جی بھی یا اس سے زیادہ بھی یہاں سے بائے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں گوگل کو پیسے پی کرنے پڑے گے اس کے علاوہ اب ہم سیٹنگز میں چلتے ہیں اور کچھ اور آپشنز بھی ڈسکس کرتے ہیں تو تین لائنہ والے بٹن کے اوپر کلک کرنے اور سیٹنگز میں چلے جانے سیٹنگز میں یہاں پہ ایک آپشن ہے تھیم کا تو یہاں پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہم تھیم یہاں پہ ڈارک بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر لائٹ تو اگر ہم ڈارک پہ کلک کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے گوگل درائیف کی تھیم ڈارک ہو چکی ہے تو اس کو ہم واپس لائٹ تیم میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور اس کے لابے نوٹیفکیشن سیٹنگز کا بھی آپشن ہے جس میں جب ہم گوگل میں کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں گوگل درائیف میں تو اس کے حوالے سے ہمیں نوٹیفکیشنز ملتے ہیں اور جب کوئی دوست ہم سے گوگل درائیف میں کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو اس کے بھی ہم یہاں پہ نوٹیفکیشنز وغیرہ ملیں گے اس کے لابے اب ہم ایک اور امپورٹنٹ فیچر ڈسکس کرتے ہیں گوگل درائیف کا اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اس پلاس آئیکن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک آپشن آرہا ہے سکین کا تو یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹس ہیں کوئی اسائنمنٹس ہیں کوئی پیجیز ہیں تو ان کو ہم سکین کر کے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سکین کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ جو بھی پرمیشن مانگے اس کو اللاؤ کر دینے اس کے بعد یہاں پہ ایک بک ہے میرے پاس میں یہاں پہ اس کو سامنے کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو کیپچر والا بٹن ہے اسکین والا اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ کوئی بھی راف سیاہ اپنے فوٹا لے لینی ہے اور اس کے بعد ابھی دیکھیں یہاں پہ اس ٹک کے اوپر کلک کر دینے تو یہاں پہ یہ سکین ٹو پی ڈی ایف کر دے گا اور یہاں پہ کافی ساری اپشنز ہیں ہم اس کو کروپ بھی کر سکتے ہیں کروپ کرنے کے بعد دن کے اوپر کلک کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائپ میں روٹیٹ کر لیں اور سیف کے اوپر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ سیف پہ کلک کر دیں گے ابھی آپ دیکھ سکنے ہیں کہ یہ والی فوٹو جو ہے وہ سکین ہو کے پی ڈی ایف فارمٹ میں اپلوڈ ہو چکی ہے اس کو اب ہم زوم کر کے ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ فیچر رہتا ہے اور وہ یہ کہ یہاں پہ مائی ڈرائیو کے بلکل ساتھ میں کمپیوٹر سے لکھا ہوئے جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں وہ فائلز اور پکچرز فوٹرز ویڈیوز وغیرہ نظر آئیں گی جو کہ اگر ہم نے اپنے کمپیوٹر میں بھی گوگل ڈرائیو کا جو سافٹویر ہے وہ انسٹال کیا ہوگا اور اس میں اپنا جب ہم جی میل اکاؤنٹ سے اپنے گوگل ڈرائیو میں لاغ ان کر لیں گے تو پھر وہاں پہ ایک ہمارے کمپیوٹر پہ گوگل ڈرائیو نام کا ایک فالڈر بن جاتا ہے اور اس فالڈر میں ہم جو بھی فوٹوز یا ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کریں گے تو وہ یہاں پہ آٹومیٹیکل ہمارے گوگل ڈرائیو میں سنک ہو جائیں گی اور پھر جتنی بھی ڈیوائسز میں ہم نے گوگل ڈرائیو کا اکاؤنٹ لاغ ان کیا ہوگا تو یہاں پہ جب ہم کمپیوٹر پہ کلک کریں گے تو وہ ساری فائلز ہمیں یہاں پہ نظر آئیں گی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں گوگل ڈرائیو میں اپلوڈ کی ہوئی اپنی فائلز کی سیکیورٹی کے بارے میں اب جانتے ہیں کہ گوگل ڈرائیو گوگل کی ہی پروڈکٹ ہے گوگل کی اپلیکیشن ہے تو اس کی ساری سیکیورٹی کی رسپونسیبیلٹی بھی گوگل کی ہی ہے اور اس میں جو بھی ہم نے اپنی فائلز اپلوڈ کی ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ سیکیور ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے جی میل اکاؤنٹ کو پاسورڈ لگایا ہوتا ہے اور گوگل ڈرائیو بھی جی میل اکاؤنٹ کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتا ہے ان سب گوگل کی ساری پروڈکٹس کا ایک ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے اور جو بھی ہمارے جی میل کا پاسورڈ ہوگا اگر ہم نے وہ کسی کو نہ بتایا ہو اگر وہ صرف ہمارے پاس ہی ہو تو پھر کوئی بھی ہماری فائلز کو اکسیس نہیں کر سکتا ہے صرف وہ فائلز تک لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو ہم خود دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی فائلز گوگل ڈرائیو میں پڑی ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سکھے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اس کی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھو یار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے دیکھتے رہیے سیکھو یار پاکستان زندہ باد